اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا تو زمین و آسمان کے درمیان موجود ایک ایک چیز تباہ و پرباد ہو جاتی جہاں میں دعوت فکر دیتا ہوں تمام مسلمانوں کو کہ آئیں دیکھیں کہ میرے مولا نے جو بیعت نہیں کی ہے یہ زمین باقی ہے تو اسی کی وجہ سے آسمان باقی ہے تو اسی کی وجہ سے ہواہ باقی ہے تو اسی کی وجہ سے سبزہ باقی ہے تو اسی کی وجہ سے چرند باقی ہے تو اسی کی وجہ سے پرند باقی ہے تو اسی کی وجہ سے حیوان باقی ہے تو اسی کی وجہ سے جین باقی ہے تو اسی کی وجہ سے جانور باقی ہے تو اسی کی وجہ سے پرندے باقی ہیں تو اسی کی وجہ سے پہار باقی ہیں تو اسی کی وجہ سے دلیا باقی ہیں تو اسی کی وجہ سے زمین کے ذرے ہیں تو اسی کی وجہ سے سہرا کی ریت کے ذرے ہیں تو اسی کی وجہ سے عطا کے آج دور میں یہاں کے دیت کے ذکرِ حسین سن رہے ہیں تو یہ بھی میرے مولا حسین کے خدقے میں ہے آج سے چودہ سو سال قبل جب اس وقت کے ایک ظالم نے اس وقت کے ایک جزید نے اپنے عباد اجداد کے خون کی تاثیر کو ظاہر کرتے ہو ترجو جب اپنے خاندان کے خون کے اثر کو ظاہر کرتے ہوئے میرے مولا حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو میرے مولا نے اپنے عباد اجداد کے خون کی تاثیر کو ظاہر کرتے ہوئے بیعت سے انکار کیا تو جزید نے کہا اے حسین میں جزید وہ ہوں کہ جس کا باپ امیر شام ہے میرے مولا نے کہا اے فرزند امیر شام تیرا باپ بولے جو امیر شام ہے میں حسین وہ ہوں کہ جس کا باپ امیر کائنات ہے شاد رکھ میری بات ہے کہ میرے باپ میں اور تیرے باپ میں فرق ہے میرے باپ جیسا تیرا باپ نہیں میری ماں جیسی تیری ماں نہیں میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں میری دادی جیسی تیری دادی نہیں میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں میری نانی جیسی تیری نانی نہیں میرے بھائی جیسا تیرا بھاری نہیں میری بہن جیسی تیری بہن نہیں اس لیے یاد رکھ مثلی لا جبال جیو مثلہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ماشاءاللہ کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا حسین ابن علی کی ذات کبھی بیعت نہیں کر سکتی اور کیوں بیعت نہیں کی میرے مولانی اس لیے کہ یہ بیعت کیا بیعت ہے کس طرح بیعت ہے کیا یہ بیعت صرف حسین کی بیعت اور جزید کی بیعت ہے نہیں نہیں ایک طرف کیا صرف حسین ہے اور دوسری طرف کیا صرف جزید ہے نہیں جزید نمائندہ تمام کی تمام باطل قوتوں کا حسین نمائندہ ساری کی ساری حق کی قوتوں کا یہ صرف کیا ادھر جزید کا ہاتھ ہے نہیں نہیں جزید کے ہاتھ پہ توجود رہا جزید کے ہاتھ پہ امیر شام کا عمیر شان کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے ابو لہب کا ابو لہب کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے ابو جہل کا ابو جہل کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے ابو سفیان کا ابو سفیان کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے نمرود کا نمرود کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے کارون کا کارون کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے شہداد کا شہداد کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ہے خود شیطان کا اور ادھر کیا حسین کا ہاتھ ہے نہیں نہیں حسین کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے علی کا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے محمد کا محمد کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے ابراہیم کا ابراہیم کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے موسیٰ کا موسیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے یعقوب کا یعقوب کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے ذنگیبل کا ذنگیبل کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے عیسیٰ کا اور عیدہ جب یہ سالے ہاتھ ہے یہاں پہ میں کہا کرتا ہوں کہ اے حسین تُو نے بیت نہ کر کے خدا کی خدای کو بچایا نبیوں کی نبوت کو بچایا اور شاید نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ جس کی وجہ سے آج رسالت کو چیر ہے اسی شہن شاہ کا اسمِ گرامی حسین ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسینیت زندہ بار حسینیت زندہ بار قزیدیت مردہ بار قزیدیت مردہ بار بیت دشمنت اللہ نے بیشمار ترسل و آمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں توجہ انشاءاللہ میں ایک طرف ذرا یہ آخری بارے احباب جوہے ایک بندہ مل کے بلند آس ذرا نالا سنائے تھا حبیر مولا تھا میرا حدرین مولا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کو ظاہراً شکست ہوئی اور باقنان فتح حاصل ہوئی میں کہتا ہوں کہ نہیں حسین کو ظاہراً بھی فتح حاصل ہوئی باطنان بھی فتح حاصل ہوئی کیوں اس لیے کہ فتح کہتے کس کو ہیں کامیابی کہتے کس کو ہیں کامیابی کا میار کیا ہے کامیابی کس کو کہا کرتے ہیں یاد رکھیں اصل میں کامیابی ہوتی ہے مقصد کی کامیابی حضرت کی کامیابی یدید کیا جاتا تھا یدید چاہتا تھا یہ نماز ختم ہو جائے یہ روزہ ختم ہو جائے یہ عج ختم ہو جائے یہ زکاة ختم ہو جائے یہ خمس ختم ہو جائے یہ امر دل معروف و نہیں این المنکر ختم ہو جائے یہ ازانوں سے صدار آنی بلند جو ہو رہے ہیں یہ ختم ہو جائے یہ مسجد ختم ہو جائے ماں بہن کی عزت ختم ہو جائے کائنات میں ساری کی ساری چیزیں جو حق ہیں وہ ختم ہو جائیں اور میرے مولا کیا چاہتے تھے میرے بولا چاہتے تھے نماز بھی زندہ رہے یہ روزہ بھی زندہ رہے یہ حج بھی زندہ رہے یہ زکاة بھی زندہ رہے امر بن معروف بھی زندہ رہے نئیہ مدنگر بھی زندہ رہے جہات بھی زندہ رہے ماسجدوں سے صدا اللہ وقت پر بھی زندہ رہے ماں بہن کی جزت بھی زندہ رہے اے میرے محترم دوست آج تجھے دعوت فکر دیتا ہو کہ اگر تو دیکھتا ہے کہ آج یہ کائنات کے اندر شاری کی ساری چیزیں زندہ ہیں تو ہمارے ساتھ مل کے تو بھی نعرے پرند کر کہ اے حسین تو زندہ بارد ہے جزید مردہ بارد ہے حسین زندہ بارد ہے جزید مردہ بارد ہے اور میرے مولا نے تحریف نبیسوں کو مجبور کر دیا کہ ہر تحریف نبیس چاہے وہ جہودی ہے چاہے وہ حسائی ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ بدمت ہے چاہے وہ سکھ ہے چاہے وہ اس کا تعلق دنیا کے کسی مذہب سے ہے اپنی اپنی کتابوں میں لکھ دے حق کا نام ہے حسین اور باطل کا نام ہے جزید اور اس طرح بنا دیا کہ آج جزید ایک گالی ہے اور دنیا میں کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام جزید رکھنے کے لئے تیار دیکھیں یاد کوئی ہے ایسا شخص کہ جو حمادہ اور اس باب پہ کہ اپنے بیٹے کا یہ نام رکھنے نہیں میرے مولا نے اپنا سب کچھ قربان کیا کیوں اس لئے کہ حسینیت زندہ بار ہو جائے جزیدیت مردہ بار ہو جائے کائنات میں اور اس کے بعد کوئی نہ آئے کہ جو اس اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرے میں کہا کرتا ہوں جہاں پہ اے دنیا والے یاد رکھو اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر چاہے آپ جتنی کوشش کرنے جتنی کوشش کرتے چلے جائیں کہ بڑے سے بڑا شہید تلاش کریں دنیا میں بڑے سے بڑا شہید ہو سکتا ہے لیکن سید شہدہ نہیں ہو سکتا ہے ہم میں بڑے سے بڑے سے بڑے've ہم یُ���ере یع 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 بڑے سکتاkey